براہ راستہ آپ کو لیے چلیں گے لہور گورنر پنجاب اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم میرے بارے میں یہ کو ہی نہیں کہتا کہ میں برے وقت میں کسی کو چھوڑ جاتا ہوں میں نے برے وقت میں ہر کسی کا ساتھ دیا ہے میں ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ میں مشکل وقت کا ساتھی ہوں میں مشکل وقت میں کسی کو نہیں چھوڑتا جب میں نے پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑا تھا تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ جو تھی بہت مضبوط تھی مجھے لوگ کہتے تھے جب میں نے ریزائن دیا تھا کہ بھئی اس کو جو ہے شکست نہیں دی جا سکتی مسلم نینوں کو تو اسے یہ کہنا کہ میں مشکل وقت میں ساتھ جھوڑ جاتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے جو الیکشن ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہ بہت جلد ہونے والے ہیں اور ہمیں ان الیکشن پہ توجہ دینی ہے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو چننا ہے تو اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو ہم جو پارٹی کے عوضے ہیں ان میں ان کو اکاموڈیٹ کریں ان کو انکرج کریں تاکہ وہ آگلے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکے نہیں یہ بات میں نے قدردید کر دیا نہیں کہ میں میری بات میری بات سنیں میری میری بات سنیں میں نے نواز شریف اپنے امران خان کی وضاحت دے دی ٹھیک ہے جی دے دی اپنی بھٹو کے بھی دے دی اچھا اس کے بعد آ جائیں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب جب اکزائل میں تھے تو ان سے میرا بہت اچھا رابطہ تھا بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق تھا اور میں نے دو ہزار بلکہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہنی نہیں چاہیے کیونکہ آف دا ریکڈ باتیں ہوئی تھی اور میں نے کی تھی تو میں نے جب اکزائل میں تھے پرائیم منسٹر اپنا نواز شریف اور شباز شریف تو وہاں کی جو ہماری لیبر پارٹی کی اس طرح حکومت تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ان میں سے شباز شریف فیوچر چیف منسٹر ہے اور نواز شریف پرائیم منسٹر بنے گا تو یہ میری ایک سیاسی سوچ ہے سیاسی بصیرت ہے اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور یہی بات میں نے کہی تھی جس کو میس کوٹ کر کے سیاکو سواد سے کہ میں آپ کو نہ صرف یہاں کے الیکشن کے بارے میں میں آپ کو تین ملکوں کے الیکشن کے بارے میں کہتا ہوں جو میرے کلوز فرنڈز ہیں وہ مجھے جانتے ہیں امریکہ کے الیکشن میں جوب لوگ کہتے تھے کہ فلان ہی جیتے گا میں نے کہا تھا کہ وہ جیتے گا اپنا جو پچھلا جو بائیڈن جیتے گا تو میری اپنی ایک پرڈکشن ہوتی ہے ایک کلکولیشن ہوتی ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میری پرڈکشن تھی کہ نواز شریف جیتے گا اور میں نے اس کو پارٹی کو اس وقت سپورٹ بھی کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے بنایا تھا میں نہیں جو لوگ ساتھ کمپین کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی مجھ میں اتنی طاقت ہو تو میں خود نہ بن جاؤں تو میں تو ابھی اس ملک میں کانسل نہیں بنا تو میں یہ جمہوری روایات ہیں جمہوری روایات اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں جو پارٹی کا ایک ورکر جب بلے پہ ٹھپا لاکے آتا ہے یا شیر پہ لاکے آتا ہے تو وہ یہی سوچ کے آتا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کو کامیاب بنانا ہے تو ہر ورکر کا رول ہوتا ہے پرائم منسٹر بنانے میں ہر ووٹر پاکستان کا جو ہے اس کا رول ہوتا ہے پرائم منسٹر بنانے میں تو یہ کلیکٹیو ایفرز ہوتی ہے گورنر پنجاب شہدری محمد صور لاہور میں میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں موسیقی موسیقی